ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ سبھی تو ابھی ابھی میں نے سوچا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے آج سے جو ہے ایک ایم سی کیو سیریز آپ کے لیے لائے جائے کہ ہر ایک ڈسٹک پہ آپ کو جو ہیں ایم سی کیو کروائے جائیں تاکہ آپ ہر ایک ڈسٹک سے کون کون سے کس طرح کے ایم سی کیو جو ہیں ایکزیم میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اوپر کام کریں تو اگر گائز اگر بات کریں ابھی جونئر ایسسٹینڈ کا پیپر ہوا ہے تو جونئر ایسسٹینڈ کے پیپر کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو ڈسٹک وائز سیریز میں سے جو ہے سات سے آٹھ کشن دیکھنے کو ملے ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے یہ سوچا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے ایم سی کیو جو ہیں وہ کروائے جائیں ڈسٹک وائز تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم جو ہے ڈسٹک وائز ایم سی کیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے پہلا ایم سی کیو جو آج ہم ڈسکس کریں گے تو پہلا ایم سی کیو ہمارے سامنے ہے کہ سیری نگر was ruled by morians till تو morians کا سیری نگر پہ راج کب تک رہا گائز 14th century 12th century 4th century یا 2nd century تو یہ ہے آپ کے سامنے ایم سی کیو تو آپ اس پیڈی ایف کو دیکھیں اور یہاں سے آنسر لگانے کی کوشش کریں کہ سیری نگر کو morians کے دوارہ rule کب تک کیا گیا 14th century 12th century 4th century اور 2nd century تو گائز ایک بات کا دھیان رکھیں شاید میں نے ویڈیو میں آپ کو 14th century بتایا ہو لیکن گائز یہ غلط آنسر ہے اس کا آپ کو اگر آپ نے 14th century نوٹ کیا ہوا تو وہ غلط ہے آپ کو یہ یاد رہنا ہے کہ morians کا rule جو ہے وہ 4th century تک رہتا ہے ہمارے سیری نگر میں تو میں نے یہ ویڈیو میں شاید 14th century بتایا ہوا تو گائز اس کو آپ اپنے نوٹ سے ہٹا دیں وہ شاید ایک mistake تھی تو آپ یہاں پہ یہ بات جان لیں اور یہ بات اپنے نوٹس میں بھی mention کر دیں کہ سیری نگر میں morians کا rule جو تھا وہ 4th century تک رہا ہے نہ کی 14th century تک تو گائز یہ آپ correct کر لیں چلیے اگلے کوششن کے اور چلتے ہیں تو نیکسٹ کوششن جو ہے وہ ہے گائز کہ سیری نگر was made capital during the rule of تو سیری نگر کو capital جو ہے وہ کس کے rule کے time پہ بنایا گیا تو سیری نگر was made capital during the rule of تو یہ mcq آپ کو بول رہا ہے تو اس کے options جو ہیں وہ ہیں یوسف شاہ چک اکبر شاہ میر یا فیر نن آف تھی تو گائز i hope آپ نے جو ہے answer لگا لیا ہوگا تو اس کوششن کا جو answer ہے گائز وہ ہے یوسف شاہ چک تو یوسف شاہ چک کے time پہ جو ہے سیری نگر کو capital بنایا گیا تھا تو i hope guys آپ کو یہاں پہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی تو نیکسٹ mcq کی طرف اگر بڑے ہم تو یہ mcq guys سیدھا سیدھا آپ کو سب ایڈیٹر کے exam میں پوچھا گیا تھا تو i hope آپ کو اس کا answer پتا ہوگا تو in the air 1707 اگر 1707 کی بات کریں تو مغل dominion کا جو ہے end ہو جاتا ہے کس مغل emperor کی death کے ساتھ guys تو کس مغل emperor کی death کے ساتھ 1707 میں مغل dominion کا end ہو جاتا ہے اور وہ کون سا مغل emperor ہے جس کی death ہوتی ہے اس time پہ guys تو اس کا answer آپ کو دینا ہے کیا اس کا answer اکبر ہے کیا اس کا answer جھانگیر ہے کیا اس کا answer orange save ہے یا پھر اس کا answer ہے شاہ جہان تو i hope guys آپ نے اس کا answer لگا لیا ہوگا تو اس question کا answer ہے orange save guys very very important تو آپ یہ mark کر لیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اپنے notes میں add کر لیں next question کی طرف اگر ہم چلیں تو next question جو ہمارا ہے وہ ہے guys which district is known as Vinays of the east تو جمہ کشمیر کا کون سا district ہے جس کو جانا جاتا ہے Vinays of the east تو کیا وہ جمہو ہے کیا وہ سیری نگر ہے guys کیا وہ بارہ مولا ہے یا پھر کیا وہ ادھمپور ہے تو guys یہاں سے سیدھا سیدھا آپ کو پتا چلتا ہے یہاں آپ نے بہت باہر سنا ہوگا کہ اس کا answer ہے سیری نگر I hope guys آپ کو یہ سیریز جو ہے پسند آ رہی ہوگی اگر میری یہ efforts آپ کو پسند آ رہے ہیں تو please channel کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولیں کیونکہ آنے والے 20 کے 20 district میں ہمیں آپ کے لئے جو ہیں MCQ series لے کے آنے والا ہوں اس لئے channel کو share کریں subscribe کریں اور like کریں تو next MCQ کی طرف اگر ہم چلیں تو next MCQ ہے guys which of the following is known as lake of flowers guys کس lake کو جانا جاتا ہے کہ کس lake کو بولا جاتا ہے lake of flowers تو guys یہ بات آپ بتائیں کون سا ہے اس میں سے کون سا lake ہے جس کو lake of flowers کے نام پہ جانا جاتا ہے تو کیا guys وہ wooller lake ہے کیا وہ manisble lake ہے کیا وہ dull lake ہے یا پھر وہ نگین lake ہے guys تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا lake of flowers ہے اس کو وہ کہا جاتا ہے dull lake کو تو dull lake ہے lake of flowers کا اسی بات یاد رکھیں گے dull lake کو lake of flowers کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو next اگر بات کریں next MCQ جو ہمارا ہے تو next MCQ کی طرف جائیں گے ہم تو next MCQ ہے who was buried in nishat bag تو guys یہ بات یاد رکھیں گے کہ nishat bag میں کس کو بری کیا گیا تھا jk ssb یہ کوشنہ آپ کو پوچھ سکتی ہے کی who was buried in nishat bag guys تو کیا زہرہ بیگم کو وہاں پہ بری کیا گیا تھا عالمگیر کو کیا گیا تھا نور جہان کو کیا گیا تھا یا جہان آرہ کو کیا گیا تھا guys تو اس MCQ کا جو answer ہے guys اس MCQ کا answer ہے زہرہ بیگم guys تو زہرہ بیگم کو یہاں پہ جو ہے دفنایا گیا تھا یہ عالمگیر 2 کی بیٹی تھی عالمگیر 2 ایک مغل ایمپرر تھے ان کی بیٹی تھی زہرہ بیگم ان کو جو ہے دفنایا گیا تھا نشات بھاگ میں گائز تو آئی ہوپ آپ کو چیزیں یہاں تک سمجھ آ رہی ہوں گے تو نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف اگر ہم چلے تو نیکسٹ ایم سی کیو ہے گائز کہ پری محل was built by تو گائز یہ بہت most important question ہے جے کہ اس اس بی کا فیوریٹ کوشن بھی ہے تو پری محل کو کس نے built کیا تھا گائز تو جلدی سے اپنا آنسر بتائے کہ آسیف خان نے کیا تھا جہانگیر نے کیا تھا دارہ شکو نے کیا تھا یا ان میں سے کوئی نہیں گائز تو پری محل کو جو built کیا تھا وہ کیا تھا گائز آپ کو پتا ہوگا اس کو دارہ شکو نے built کیا تھا very very important from جے کے ایس ایس بی point of view سے نیکسٹ اگر بات کریں گائز تو نیکسٹ question جو ہمارا ہے who built شنکرہ چارے temple گائز تو یہ question آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ شنکرہ چارے temple کو کس نے built کیا تھا گائز کیا اس کو جالوکا نے built کیا تھا کیا اس کو اشوکا نے built کیا تھا کیا اس کو کنشکا نے built کیا تھا یہاں پھر سلطان سکندر نے اس کو built کیا تھا تو شنکرہ چارے temple جس کو تخت سلیمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جتیشورہ temple کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس temple کو جو ہے built کیا ہے گائز اشوکا کے بیٹا جالوکا نے ہے تو بہت زیادہ important question I hope guys آپ کو یہ میری سیریز پسند آ رہی ہوگی تو اس طرح کے mcq دیکھنے کے لیے آپ چینل کو subscribe پریں کہ ہوں گے آنے والے time میں میں 20 کے 20 district پر آپ کے لیے mcq لے کے آنے والا ہوں next question کے اگر بات کریں guys تو next question ہے oldest muslim shrine کون سی ہے سری نگر میں oldest muslim shrine کون سی ہے کیا وہ خانکہ اے مولا ہے کیا وہ جامہ مسجد ہے کیا وہ حضرت بل ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو guys اس کا جو answer ہے وہ ہے خانکہ اے مولا very very important خانکہ اے مولا کو جو ہے یہ ایک oldest muslim shrine ہے سری نگر میں guys i hope guys آپ کو یہ میری series جو ہے یہ کافی پسند آ رہی ہوگی تو اگر میرے efforts آپ کو پسند آ رہے ہیں تو channel کو like share اور subscribe کرنا نہ بھولے تو بہت جلد آئیں گے ہم next district پہ mcq لے کے thanks for watching